موسیقی یاک نابدو یاک نستائی میں آپ کے چنون کو سلام پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اپنی بہنیں سامنے زائٹ لیا ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نوجوانوں آپ کو کیونکہ مستقبل آپ کا آپ خوش قسمت ہیں کہ پچیس تاریخ کو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کا خوش قسمت ہو آپ کئی دفعہ ساروں گزر جاتے ہیں قوم کو موقع نہیں ملتا اپنا راستہ بدلنے کو پسی ہوئی ہوتی ہے قوم نیچے جا رہی ہوتی ہے تو میں آپ کو آج مبارک دیتا ہوں نوجوانوں آپ خوش قسمت ہو کہ پچیس تاریخ کو انشاءاللہ ایک نیا پاکستان چھپیس کو اٹھے گا آج بس 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 آج موسیقی ابھی حنیف ایفردین عباسی کو عمل قید ہو گئی ہے بری گھتیاں باتیں کرتا تھا سپریم کورٹ سے نکل کے میں یہ دو شریف برادران سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی نون لیگ میں اوپر آنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ کوئی بڑا جھرم کیا ہو کیا شریف آدمی اوپر نہیں آسکتا آپ کی جماعت میں نواز شریف جیل میں شباہ شریف جانے والا جیل میں خواجہ حاصل ابھی خواجہ حاصل تمہاری بھی پاری آئے گی خواجہ ساتھ رفیق ایفردین اس کا پیرکون سٹی کیس میں اربو روپیہ کا فراڈ عساق دار فانینس بینسٹر یعنی کہ جو ملک کے خزانے پر بیٹھا تھا آج لندن میں بیمار ہو کے ڈراما کر کے لندن بھاگیا آج اس کے ریڈ وارنگ نکلایا ہے اس کو بھی واپس آنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ دیارہ کو پڑھا کرنا پڑے گا نونوی کے لیے لیکن بس 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 کرو اچھا لہور آپ ہیں وہ لوگ لہور کے شہریر پنجاب کا فیصلہ کرتے ہیں اور پنجاب کرتا ہے پاکستان کا فیصلہ تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے لہور یہ شریفوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا لہور سے جیت کے پاکستان پہ حکومت کرتے تھے لہور پہ آدھا پیسہ خرش کرتے تھے پنجاب کا اور اس کے بعد یہ دو تیو ٹرینیں دکھا دیو ہیٹرو دکھا دیا کوئی فکر نہیں کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں بچے مر رہے ہیں گھنڈا پانی پینے کی بماریوں سے چار چار لوگ ایک بس در پہ ہسپتالوں میں چلڑنڈ ہسپٹل میں جاؤ وہ چار چار بچے ایک بس در میں پڑے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں کیونکہ شریف خاندان کا کوئی کسی کو زکاہ بھی ہو جائے تو وہ لڑنے میں لاج کروانے جاتا تھا کوئی ہسپٹل نہیں تھا ان کا لہور میں کہ شریف خاندان کا علاج ہو سکے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی پکڑ آ گئی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ کوئی نکل نہیں سکتا اس سے پڑی انہوں نے ساروں کو ستی سال سے پیسہ کھلایا ججز سے کو پیسہ کھلایا پولیس اپنے نوکر بنائے بیروکیسوں کو اپنا نوکری کروائی انہوں نے سارے پنجاب کے پر حکومت کی جو ان کے خلاف جاتا تھا ان کے پر انتقام میں کاروائی عابد باکسر جیسے عابد باکسر جیسے انسپیکٹروں سے لوگوں کے قبل کرواتے تھے لوگوں کو پولیس کے لیے برواتے تھے انہوں نے ابھی جو عابد باکسر کہہ رہا ہے جیسے صاحب اس کو پر تفتیش کریں کہ کیا واقعی جو عابد باکسر کہہ رہا ہے سبزہ زار میں بچاری ایک ماں کے دو بیٹوں کو قتل کروایا شباز شریف نے جیسے صاحب اس کی انویسکیشن کریں آج تک پاکستان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا لیکن ان کو آئی اللہ کی پکڑ پینما کا انکشاب بار ہوا اور جب باہر انکشاب ہوا تو اس کے بعد جب ان کے وہ محلات کا پتہ چلا تو اس کے بعد ان کے اوپر اللہ کی پکڑائی کے آج وہ انیانہ جیل میں ہے لیکن لہور کے لوگوں لہور کے لوگوں ایک چیز سنا بہت پڑی سازش ہو رہی ہے یہ نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ خلائی مخروف سے ہے میرا مقابلہ عمران خان کا مقابلہ ایک تو یہاں مافیا کے ساتھ ہے سرداری اور شریف مافیا اور ایک ان کے غیر ملکی پاکستان کے دشمن جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہے میرا مقابلہ میرا مقابلہ اس کا جو یار ہے موڈی کا جو یار ہے لرندر موڈی جو ہندوستان میں بیٹھا ہے جو سارے آج ہندوستان کے اخبار مواج شریف کے ساتھ ہیں سارے ہندوستان کے اخبار اور مغرب کے اخبار آج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دانلی ہوگی کیونکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شریفوں کے ساتھ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب دوزار تیرہ میں ساری جماعتوں نے کہا تھا دانلی ہوئی اور میں کہہ رہا تھا تفیش کرو تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کدھر تھا انٹرنیشن میڈیا کدھر تھا اندوستان کا میڈیا وہ سارا اس کے ساتھ بیٹھا تھا نواز شریف کے ساتھ اور اب اب یہ سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمران خان کے ساتھ ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں یہاں بھیجا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈ بیلا دنیا کی کرکٹ کا کپتان تھا جس نے نیوٹر رامپار لے کے آیا آج اگر کرکٹ کی دنیا میں نیوٹر رامپار رہا ہے تو انیس سو چیاسی میں کیپٹن امران خان پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز نیوٹر رامپ امپائر کے ساتھ کھیلا ہم پہلے لوگ تھے جنہاں کہا ہم جیتیں گے تو صاحب اور شباب شریف سے جیتیں گے ہم امپائر ملا کے محچ نہیں کھیلنے والے تھے امپائر ملا کے یہ شریف محچ کھیلتے تھے انہوں نے کبھی محچ جیتا ہی نہیں جب تک امپائر ان کے ساتھ آؤ پچھلے الیکشن میں ان کے ساتھ پیمتیس پنچر کا نمجن سٹھی کے ٹکر گورنمنٹ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ چودری افتخار چیف جیسس ان کے ساتھ ریپلینی ماپسر ان کے ساتھ برگیڈر رانجا انہوں نے مل کے محچ جتایا تھا میں شباب شریف چیلنج کرتا ہوں آپ کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو دانولی کے بغیر بیعت کھیل کے جیت کے دکھائیں گے میں وہ کپتان ہوں پاکستان کا واحد کپتان ہوں نوجوانوں سنوہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے میں واحد کپتان ہوں جو ہندوستان میں جا کے ہندوستان کے اپنے امپائرز کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو ہندوستان میں ہرا کے آیا ہوں شباب شریف شباب شریف شباب شریف کا حال ہے خاصتہ حال نظر آ رہا ہے حال اس کا اچھا نہیں ہے شکل پہ خوف آیا ہوا ہے شباب شریف درو درو پچیس سے کیونکہ پچیس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد تمہارے لیے اڈیالہ میں ایک جیل کا کمرہ تیار ہو رہا ہے آپ کی چھمپن کمپنیز آپ نے میکٹرو میں جو کرپشن کی آپ کے اور آپ کے جو دو بیٹوں نے ملک اور نوٹا آپ کے ساتھ یہ سارا سامنے آئے گا آپ کے جو سادھ رفیلک اور حمزہ شریف نے جو پیسے یہاں ایل ڈی اے سیٹی میں پیلگان سیٹی میں بنایا یہ سب سامنے آئے گا آپ نے جو پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کروایا جو آپ نے ایکسٹرائی جوڈیشن کے لینک کروای یہ سب سامنے آئے گا اس لیے صحیح کرے ہوئے تم اور ڈلو اور ڈلو ہر فران ہر فران کا وقت آتا ہے پڑے پڑے فران ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کبتے دیکھے ہیں شاہ فران ایران کا شاہ بڑا فران تھا کیا اس کا تکبر تھا اور جب تیس سال کے بعد وہ گرا تو اس کے اس کی لاش دبانے کو یہ پنٹ نہیں ملتا تھا زمین نہیں ملتی تھی ہم نے صدام حسین کو دیکھا ہم نے قدافی کو دیکھا ہم نے حسنی مبارک کو دیکھا ہم نے ان سب کو چڑھتے اور اترتے دیکھا ہر ظالم کا وقت آتا ہے جب اللہ اپنی نسی کھیجتا ہے تو یہ ملک انشاءاللہ ایک عظیر ملک بنے گا ہم اس کا نظام ٹھیک کریں گے ہم اس کا انحصاف کا نظام ٹھیک کریں گے ہم اس کے ادارے مضبوط کریں گے ہم اسی قوم کو اپنے پیر پہ انشاءاللہ کھڑا کریں گے ہم یہی پاکستان کو ایک عظیر ملک بنائیں گے ہم ہر پاسپورٹ کی میں دنیا بیسر میں آئے گے چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا با سکر چلے گا با سکر صبح جب شیب جینا پرپور طریقے سے مقابلہ کرنا آپ نے آپ نے تلیری سے مقابلہ کرنا ہے اب سے لے کے جب تک الیکشنیہ تک گھر کر جانے ہیں آپ نے گھر کر جانے ہیں خواتین میری بینوں آپ نے گھر کر جانے ہیں آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے یہ جنگ ہم نے جیتی ہے اور نوجوانوں آخر میں آپ کے لیے انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کا روزگار انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پانچ سالوں میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے ایک اور موکنیاں پیدا کریں گے پاکستان میں اور انشاءاللہ اس بل کو اٹھائیں گے خدا حافظ پاکستان